اعوذ باللہ من الشیطان الرعجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اقرامی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ بخیر وعافیت ہوں گے آج آپ کے سامنے روزانہ کی طرح ایک انتہائی اہم وظیفہ پیش کرنے جا رہے ہیں محترم ناظرین وظیفے کو مکمل سنیے گا امید ہے آپ کو فائدہ ہوگا سامین اقرامی حاکم کے شرط سے بچنے کا مجرد وظیفہ اگر آپ کسی دفتر میں جاب کر رہے ہیں اور آپ کا جو ہیڈ ہے جو سربراہ ہے وہ آپ کو تنگ کر رہا ہے اگر آپ کسی علاقے میں رہتے ہیں وہاں کوئی جابر ہے کوئی چودری ہے کوئی گڑیرہ ہے وہ آپ کو تنگ کر رہا ہے اگر آپ کسی ریاست ملک میں رہتے ہیں تو وہاں کے حاکم سے وہاں کے جابر حکمرانوں سے آپ نجات چاہتے ہیں یا ان سے اپنی حفاظت چاہتے ہیں تو یہ وظیفہ کتاب حیات الحیوان میں لکھا ہوا انتہائی اہم وظیفہ ہے محترم ناظرین اس وظیفے کو آپ ایک مرتبہ کریں اور اس کا اثر خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں اگر کسی شخص کو کسی حاکم بادشاہ یا کسی سے بھی شر کا خطرہ ہو یا یہ سمجھے کہ اگر میں اس کے پاس جاؤں تو میری جان خطرے میں پڑ جائے گی تو ایسے شخص کو چاہئے کہ وہ ڈر اور شر سے بچنے کے لیے یہ عمل کرے عمل یہ ہے کہ ایسے شخص کے پاس جانے سے پہلے یہ کلمات آپ نے پڑھنے ہیں محترم ناظرین قرآن کریم کی اندر جتنے بھی کلمات ہیں وہ اپنا اثر رکھتے ہیں مطلب مواقع پر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اور اپنے جماعت صحابہ اکرام کو بھی ان کی تلقین فرمائی جہاں کہیں بھی دشمن کا کیسے نقصان کا اندیشہ ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جگ جاتے وہاں سے مدد مانتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محبوب خدا ہونے کی وجہ سے اور وجہ تحلیق کائنات ہونے کی وجہ سے دل کے اندر بات سوچتے ہی تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مراد پوری فرما لیتے تھے یوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر خود ان کی جان کے لیے اور ان کی جماعت کے لیے جو کہ پوری دنیا پر قیمتی ترین جماعت تھی ان کی لیے یہ مسئلہ حل ہو جاتا محترم ناظرین آج کا وظیفہ بھی کچھ اسی طرح ہی ہے کہ یہ تین کلمات آپ نے پڑھنا ہے اور ان کا اثر پھر اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا ہے محترم ناظرین اس شخص کے پاس یا اس بادشاہ کے پاس جانے سے پہلے یا اگر آپ دختر میں کام کر رہے ہیں تو وہاں پر جانے سے پہلے اور اگر آپ کہیں بھی نہیں جا رہے لیکن پھر بھی دشمن کا کسی جابر کا ڈر ہے اپنے بچوں کے حفاظت مقصود ہے تو آپ نے یہ کلمات پڑھ لینے ہیں یہ کلمات ہیں پھر ان تین کلمات کے دس حرفوں کو اس طرح شمار کریں کہ دائیں ہاتھ کے انگوٹے سے شروع کریں اور بائیں ہاتھ کے انگوٹے پر ختم کریں یعنی ترتیب وار جب اس ترکیب سے آپ پڑھ لیں گے شمار کر لیں گے تو دنوں ہاتھ کی موٹھیاں بند کر لیں اور دل میں سورت الفیل پڑھیں سورت الفیل قرآن پاک کے آخری پارہ میں آخری دس صورتوں میں سے ایک صورت ہے جب سورت الفیل میں ترمیہم بحجارت من ترمیہم لفظ ترمیہم پر پہنچیں تو اس لفظ ترمیہم کو دس مرتبہ پڑھیں ہر مرتبہ ایک انگلی کو کھولتے رہیں ایسا کرنے سے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس جابر کا موپند ہو جائے گا وہ آپ کو جو بھی نقصان پہنچانا چاہتا ہے اس سے آپ بچ جائیں گے اور اگر آپ کسی دفتر میں جا رہے ہیں روزانہ کی بنیاد پر یا کبھی کبھار تو ایسا کرنے سے انشاءاللہ آپ اس کے ظلم سے اس کے جبر سے محفوظ رہ جائیں گے مفترم ناظرین دوبارہ آپ کو یہ وضیفہ دورا دیتے ہیں کسی بھی جابر کے پاس جانے سے پہلے آپ نے ان کلمات کو پڑھنا ہے ان تین کلمات کو دس حرفوں کو اس طرح شمار کریں کہ دائیں ہاتھ کے انگوٹے سے شروع کریں اور بائیں ہاتھ کے انگوٹے پر ختم کریں جب یہ ترخیب کر لیں تو ساری اموریوں کو آپ نے چونکہ مٹھی آپ کی بند ہو جائیں گے اور جب آپ یہ پڑھیں گے تو اس کے بعد آپ صورت الفیل پڑھیں صورت الفیل پڑھنے کے بعد جب پڑھتے ہوئے آپ لفظ ترمیہیں پر پہنچیں گے تو اس لفظ ترمیہیں کو دس مرتبہ اس طرح پڑھیں کہ ہر مرتبہ ترمیہیں پڑھتے ہوئے اپنے ہاتھ کی ملی ایک ایک کھولتے رہیں ایسا کرنے سے انشاءاللہ تبارک وطالعہ آپ اس کے جبر سے اس کے ظلم سے محفوظ رہیں گے مسلم ناظرین قرآن کریم اور سنت نبی ہمارے لئے بہترین نمونہ ہے فرائز کی پابندی کو لازم پکڑنے کے ساتھ ساتھ تمام مزائف کو سنجام دینے سے آپ دنیا و آخرت میں اپنے لئے بلائی سمیٹھ سکتے ہیں آپ سے درخواست ہے کہ مارے چینل کو سبسکائب لائک اور شیئر کریں حاضر ہوتے ہیں کل ایک نئے وظیفے کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ